نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما باب ہم جشن عید ملاد النبی کیوں نہیں مناتے اس لیے کہ یہ جشن حدیث سے ثابت نہیں ہے پورے زخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس جشن عید ملاد النبی پہ دلالت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے جشن عید ملاد النبی کی کوئی دلیل مل سکے اب صحیح بخاری کے اندر اروہ رحمہ اللہ کی سند سے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ اروہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ابو لاب جب فوت ہوا تو ابو لاب کے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب آیا خواب کے اندر ابو لاب کی جو حالت تھی وہ اچھی حالت نہیں تھی ابو لاب سے سوال کیا ہاں تیرا کیا بنا کہا حالت تو بری ہے لیکن مجھے شادت والی انگلی اور ہموٹھے کے درمیان سے پلایا جاتا ہے اس وجہ سے جو میں نے سوہبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا یہ اروہ کی مرسل رویت ذکر کی جاتی ہے اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ مرسل رویت ہے لہذا اگر ابو لاب کو کافر ہونے کے باوجود آپ کے جشن منانے سے آپ کی بلادت کی خوشی پر لونڈی کو آزاد کرنے سے فائدہ ہوا ہے تو ہم مسلمان ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آئیے اس دلیل کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات دین میں رہے یہ جناب عرفہ رحمہ اللہ کی مرسل رویت ہے اور محدثین کا متعفقن علیہ یہ اصول ہے کہ مرسل رویت ضعیف رویت ہوتی ہے یہ ضعیف ہے اور عرفہ رحمہ اللہ نے جو بیان کیا ہے اس کی سند نہیں ہے مرسل رویت ہے اور یہ ضعیف رویت ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے خواب خواب نبیوں کے حجت ہوتے ہیں دلیل ہوتے ہیں نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا خواب وہی ہو اور جس کا خواب حجت ہو وہی کا تعلق صرف نبیوں کے ساتھ ہے نبی سہب شریعت ہوتا ہے اور ان کی بات بھی حجت ہے ان کا خواب بھی حجت ہے غیر نبی کی بات اور خواب یہ حجت نہیں ہے دین کے معاملے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حجت ہے تو اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ آپ جب سوتے تھے آپ کا دل جاگتا تھا آنکھیں سوتی تھی تو اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آئے وہ بھی آپ پیدار ہی تھے دل کے اعتبار سے تو اس لیے یہ خواب حجت نہیں ہے اگر یہ خواب حجت ہے تو آپ کو میں دو ایسے خواب سناتا ہوں آپ ان کو بھی حجت مال لیں صاحب فتاوہ پزازیہ نے اپنی کتاب مناقب الامام العاظم کے صفحہ نمبر تینتیس اور جلت نمبر ایک پہ یہ خواب درج کیا ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ کی قبر کو کھودا اور آپ کی ہٹیوں کو سینے تک اکٹھا کر لیا جمع کر لیا اس سے پتا چلتا ہے اگر اس خواب کو حجت مال لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں محفوظ نہیں ہے نعوذ باللہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم امبیاء کے جسم قبروں میں محفوظ ہے اللہ نے مٹی پر امبیاء کی جسم ان کو حرام کیا ہے مٹی نہیں کھا سکتی لیکن اگر اس خواب کو حجت مانے تو پھر آپ کا جسم محفوظ نہیں ہے نعوذ باللہ ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے اور اسی طرح اگر خواب حجت ہے تو یہ خواب بھی مان لو محمد بن حماد کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں امام ابو نیفہ اور ان کے ساتھیوں کے کلام کو دیکھوں آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں فرمائے لا 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 نہیں اللہ کی رسول میں آپ کی حدیثوں میں اور آپ کے ساتھیوں کی حدیثوں میں غور و فکر کروں ان کو دیکھوں آپ فرماتے ہیں ہاں 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 اگر خواب حجت ہے تو پھر اس خواب کو بھی حجت مان لو پھر فکہ انفی سے توبہ تائب ہو جاؤ قرآن و سنت کو تھام لو اپنا اڑنا بچھوڑا بڑھا لو دنیا اور آخرت میں نجات پا جو اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے اگر یہ خواب پیش کیا جاتا ہے کہ اس خواب کی بنا پہ اس کافر کو فیدہ ہوا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا یاد رکھئے اگر اس کا یہ نیک عمل تھا تو تب بھی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عمل برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے سورہ محمد ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے انقریب اللہ ان کے عمال کو برباد کر دیں گے اور دوسری آیت میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَّنْصُورًا ہم جب ان کافروں کے عمال کی طرف متوجہ ہوں گے ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے برباد کر دیں گے اگر اس کا یہ نیک عمل بھی تھا تب بھی برباد ہو چکا ہے اور اسی طرح یہ جو خواب ہے قرآن مجید کے بھی خلاف ہے قرآن مجید میں آتا ہے لَا يَذُقُونَ فِيَا بَرْدَمْ وَلَا شَرَابَا إِلَّا حَمِيمَا وَقَسَاقَا وہ جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں پائیں گے کوئی پانی نہیں پائیں گے جب قرآن کہتا ہے جہنمیوں کو پانی نہیں ملے گا خواب کہتا ملے گا اب قرآن کی مانے یا خواب کی مانے اور اسی طرح یہ ابو لہب یہ تو شاتم رسول بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا گستاخ جب آپ نے سبا پاڑی پہ چڑھ کے دعوتی قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے یہ سب سے پہلا گستاخ رسول ہے جو کھڑا ہوا جس نے نعوذ باللہ زمان سے کہا تب اللہ کا سائر اليوم تیرے لیے ہلاکت ہو تیرے لیے بربادی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود جواب دیا تبت یدا ابی لہب وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے کہتے ہیں انگلی اور اونٹھے کے ترمیان سے پلایا جاتا ہوں قرآن نے ہاتھ کر دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اب قرآن کہتا ہے اس کی ہاتھ برباد ہو چکے اور خواب کہتا ہے اس کو پلایا جاتا ہے قرآن کی مانے کے خواب کو مانے اس لئے میرے بھائیو ایک مسلمان خواب کو نہیں مان سکتا قرآن کو مانے گا اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی کس قدر نقصان دے ہیں فرمائے اے ایمان والو نبی کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلاند نہ کرو اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو باتیں کرتے ہو اس طرح نبی کے ساتھ بات نہ کرو اگر تم ان چیزوں کے لحاظ نہیں رکھو گے تو تمہارے عمال برباد کر دی جائیں گے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اتنا سی گستاخی سے عمال برباد ہے اتنا بڑا گستاخ اس کے عمال برباد نہیں ہوئے ہوگے اگر اس کا عمل یہ قابل قبول بھی ہے پھر بھی اس کے عمل برباد ہے اور استدلال کا ایک جواب یہ بھی ہے لونڈی اور غلام یہ ہوتے ہیں بندے کا مال بندے کا مال ہے قرآن کہتا ہے ابو لہب کو اس کے مال نے فیدہ نہ پہنچایا اور جو بھی اس نے کمایا کسی چیز نے اس کو فیدہ نہ پہنچایا یہ لونڈی اس کی ملکیت تھی تو قرآن کہتا ہے اس نے فیدہ نہیں پہنچایا خواب کہتا ہے فیدہ پہنچا ہے قرآن کی ماننے کہ خواب کی ماننے اور اس سے بھی حرام کن اگلی بات سننے والی ہے یہ جو سویپا لونڈی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدہش کے موقع پہ ازاد ہی نہیں کیا گیا اس کی ازادی تو بعد میں عمل میں آئی ہے یہ اس موقع پر ازاد نہیں ہوئی فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بڑی سرات اور وضات کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے امام بن جوزی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بڑی سرات اور وضات کے ساتھ بیان کیا ہے فرماتے ہیں سویپا لونڈی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے نکاح کر چکے آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی آپ اور آپ کی بیوی دونوں اس سویپا لونڈی کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور اس وقت یہ غلام تھی ابو لاب نے بعد میں آزاد کیا ہے تو یہ پیدیش کے موقع پر آزاد ہی نہیں ہوئی یہ حوالہ فتح الباری سے اور الستیاب فی اسماعیل صاحب لیبن عبدالبر کی کتاب سے اور اسی طرح حافظ بن حجر کی کتاب الہصاب فی تمییز صاحبہ سے اور طبقات ابن ساتھ سے اور امام ابن جوزی کی کتاب سے الوفا بی احوال المصطفیہ جلت نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ساتھ سویپا لونڈی آپ کی شاتی کے بعد آزاد ہوئی ہے ابو لاب نے اس کو آزاد کیا ہے آپ کی بیدیش کے موقع پر آزاد ہی نہیں ہوئی اب تو یہاں سارا کچھ ختم ہو گیا سارا معاملہ ہی پکڑ گیا اس لئے میرے بھائیوں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کسی صحیح حدیث دے جشن عید ملاد النبی کا ثبوت نہیں ہے اس لئے ہم جشن عید ملاد النبی نہیں مناتے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محبوظ فرمائے اور نبی کی سنتوں سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے